اور بڑے بڑے رائٹر بھی اس میار پر اس حد تک پورے نہیں اتر سکتے کہ کہہ دیں کہ جناب اب اس سے بہتر نہیں ہو سکتا لیکن کیا کہنا اس سمری کا جسے کسی بندے نے نہیں لکھا بلکہ اللہ نے خود لکھا یہ قرآن کی سمری ہے یہ قرآن کو سمرائز کیا گیا ہے یہ کتاب قرآن کو سمرائز کیا گیا ہے جو کچھ قرآن میں ہے یعنی پہلے تو یہ کہا کہ جو کائنات میں ہے وہ سمٹ کے قرآن میں آیا پھر کہا جو قرآن میں ہے وہ سمٹ کے سورہ فاتحہ میں آیا اگر دنیا کے کسی مفسر نے کہا ہوتا ہم کہتے شاید اس کی اقل و شعور میں یہی بات آئی ہے لیکن ہو سکتا ہے اس نے حق ادا نہ کیا ہو کیا کریں کہنے والا وہ مفسر تھا جو ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے کبھی سلونے کی دعوے کرتا تھا اللہ عزبت اللہ اسی نے ممبر پہ بیٹھ کر جب ساری رات عبداللہ ابن عباس کو تفسیر سورہ فاتحہ لکھواتے گزر گئی گزر گئی پوری شب سورہ فاتحہ نہیں بسم اللہ کی تفسیر لکھواتے ہوئے جب پوری شب گزر گئی تو صبحوں کے وقت نماز ہے صبحوں سے پہلے یہ نہ ہو کہ نماز بھی گزر جائے کہا بس اتنا یاد رکھو کہ جو کچھ پوری کائنات میں وہ قرآن میں جو کچھ پورے قرآن میں وہ فاتحہ میں ہے اور یاد رکھنا جو پورے قرآن میں ہے اس مفسوس خالق حقیقی نے ان تمام مضامین کو سمیٹھ کے بسم اللہ میں رکھا ہے اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے یاد رکھنا اسے بھی سمیٹا ہے بھائے بسم اللہ میں سمیٹا ہے اللہ عظمت اللہ پھر اپنے آپ کو بھائے بسم اللہ نہیں کہا کہا تو کتنے دانش مند ہیں وہ جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم مرنے والے کو جلدی میں بھی عیسال کریں گے تو وہ چیز کریں گے کہ جو اپنے اندر پورے قرآن کا مضامین سمیٹے ہوئے ہو یعنی ہمارے ہاں فاتحہ سے کم کچھ ہی سال نہیں کیا جاتا کیسی قوم ہے جس کا کم سے کم تحفہ مرنے والے کے لئے یہ کم سے کم تحفہ ہے باقی مجلس کی صورت میں اس سے بڑے تحفے ہیں اور یہ عجیب حقیقت ہے کہ آل محمد کے چہنے والے عیسالِ ثواب کے لئے جتنا مردی کچھ کر لیں جب تک مجلس نہ کریں ایسا لگتا ہے عیسالِ ثواب کا حق ادائی نہیں سلوات بابا دے بلند پڑھ لیں در عمل کر ایک مطلب تو فاتحہ اپنے اندر مضامین کائنات بھر کے سمیٹے ہوئے مجھے صرف قرآن نہ کہنے دیجئے پوری کائنات کے مضامین سمیٹے ہوئے صرف یہی نہیں میں نے ارز کیا مفسرین نے یہی ایک موضوع نہیں اس کے لئے اس کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھی گئیں تفسیر کی ایک جلد پوری سورہ فاتحہ کتنے ہی مفسرین نے لکھی اب یہ جو یہ ہے اس پہ بھی بحث ہے مفسرین کی کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ دو جگہ نازل ہوئی ابھی میں نے بیان کیا مکہ میں بھی نازل ہوئی مدینہ میں سبہ مسانی یعنی میرا نبی بھی مکی و مدنی سبان اللہ سبان اللہ باقی ہر سورہ کوئی مکی کوئی مدنی جہاں آغاز ہوا نا جو اس کا جو میار ہے مکی و مدنی سورہ ہونے کا وہ یہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہونا شروع ہو گئے چاہے اس کی کچھ آیتیں بعد میں بھی آئیں جن کا آغاز ہجرت سے قبل ہوا یعنی تیرہ سالہ بے صد کے بعد کا جو دور ہے وہ مکی کہلاتی ہے اور اس کے بعد جتنے سورے نازل ہوئے وہ مدنی کہلاتے ہیں لیکن ایک ایسا سورہ بھی ہے جو مکی بھی ہے مدنی بھی ہے اس لیے کہ اللہ نے دو مرتبہ نازل کیا ایک مرتبہ مکے میں نازل کیا ایک مرتبہ مدینہ میں نازل کیا مفسرین نے بحث کی کہ آخر اس کی کیا ضرورت تھی جب ایک دفعہ آ گیا تھا تو کافی تھا یہ دو دو بار کیوں آیا تو مفسرین کے ایک گروہ کا یہ کہنا ہے ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ اصل میں قرآن کے دو حصے ہیں ایک مکی حصہ ہے ایک مدنی حصہ ہے اور فاتحہ اتنی وزنی سورہ ہے کہ اگر اسے کسی ایک حصے میں رکھتے تو اس کا وزن اتنا بڑھ جاتا کہ دوسرا حصہ اس کے کسی برابر ہی نہ آ پاتا اس لیے اللہ نے اسے دونوں حصوں میں رکھا تاکہ قرآن کے اگر دو حصے بھی ہو تو دونوں برابر کے حصے ہو سلاماترہ باباد بلند پڑھ لے مل کریں یہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے بہت سے بہت سے اس کے اوپر بلٹی فول اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں ایک چیز جس پر یعنی اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے جملے کو ذہنوں میں جگہ دیجئے گا اختلاف اس بات پر ہے مفسرین میں کہ موت کا علاج فاتحہ میں ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ہر بیماری کا علاج فاتحہ میں ہے اس پر اختلاف نہیں ہے اختلاف اس بات پر ہے کہ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے روایتوں کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں موت کا علاج بھی موجود ہے اور اگر آپ تفاصیل پڑھیں تو مثالیں دی گئی ہیں علماء نے اس کے اوپر بہت کچھ کیا ہے میں یہاں ممبر سے ان چیزوں کس وقت نہیں بیان کرنا مناسب نہیں تب بہت لمبی بات ہو جائے گی یعنی سوائے موت کے اوپر اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں موت کا بھی علاج ہے بھائیوں سمجھ لیجئے آپ کہ جنابِ امیر جب مردے کو زندہ کرتے ہیں اللہ سبحان اللہ اپنے حکم سے زندہ کرتے ہیں تو علم کے زور پر زندہ کرتے ہیں اور وہ علم ایسا نہیں ہے کہ کسی بخیل گھرانے کا علم ہو وہ علم ہم تک بھی آیا ہے اب یہاں مجھے رکنا پڑے گا وہ علم پہنچا ہے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے سے چھپا لیا اپنے پاس دیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے مثال دوں آپ کو سلامات پڑھیں درہ مل کر یہ حقیقت ہے چلی چھوٹی چھوٹی دو باتیں سنیں تاکہ بات واضح ہو جائے یہ بات میں جملہ مشکل کہہ بیٹھا ہوں اس کی مجھے دلیل دینی میرے لیے لازم ہے قرآن کے اندر بے پناہ کمالات و موجزات چھپے ہوئے لیکن ہمیں نظر نہیں آتے اس کی وجہ قرآن کی کمزوری نہیں اس کی وجہ ہماری اپنی کمزوری ہے پہلے معصوم کی مثال سنیے پھر میں آپ کو غیر معصوم کی مثال سن رہا ہوں کوفے کا کوفے کی مسجد کا مندر ہے مسجد آپ نے دیکھی ماشاءاللہ کتنی بڑی مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی جناب امیر خطبہ دے رہے اور یہ جناب امیر کی دور کی ڈیموکریسی تھی کہ وہ جو جناب امیر کو برا کہتے تھے یعنی خارجی پیسے کہیں سے آتے تھے کہاں سے سادش چلتی تھی وہ آپ کے ذہنوں میں ہے اور اس تاک میں رہتے تھے کہ ہم کچھ اعتراض کریں اور انہیں کھلی چھوٹی تھی ان کے سامنے ایک کیس لائے آگیا نمی تفصیل آپ نے ہو کہ ذہنوں میں میں اشارہ کروں گا اور آپ پہنچ جائیں گے یہ باقیہ آدھا بیان ہوتا ہے اکثر اس کا دوسرا حصہ بھی کتابوں میں موجود ہے کہ میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں ایک شخص لائے گیا کہ اس نے چوری کیا جناب امیر نے پوچھا اس سے اس نے کہا جی مولا کی بھوکے تھے نہیں مولا کوئی بہت مجبوری تھی کہا نہیں کہاں ٹھیک ہے اس کا ہاتھ کار دیا گیا اس کا ہاتھ کار دیا گیا جب ہاتھ کٹ گیا ہاتھ کٹ کے پٹی کی گئی کٹا ہوا ہاتھ کٹی بھی انگلیاں بھی لے لیں اور قصیدہ امیر المومنین پڑھتا ہوا جا رہا ہے کیا قصیدہ کہ کتنا کریم ہے وہ امام جو دنیا میں چھوٹی سزا دے کے آخرت کی بڑی سزا سے بچا لیتا ہے اللہ عظمت اللہ یہ قصیدہ اس نے مسجد میں نہیں پڑھا یہ قصیدہ پڑھا باہر جا کے تو کچھ لوگوں نے آ کے کہا یا امیر المومنین آپ نے اس کی انگلیاں کٹی وہ تو قصیدہ پڑھتا پھر رہا ہے کہا عدل ہو چکا اب کرم کی باری ہے جاؤ بھلا کے لاؤ لائے گیا وہی کٹی ہوئی انگلیاں ساتھ رکھیں مولا نے اپنا ہاتھ رکھا کچھ پڑھا پڑھ کے پھوکا ہاتھ ہٹایا ایسی تھا جیسے کبھی کٹائی نہیں کہاں ہوا یہ موجزہ گھر میں نہیں کمرے میں نہیں کوفے کی مسجد میں بھریوی مسجد میں وہ کوئی خارجی میٹھے ہوئے جاتی ان میں سے ایک فوراں کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کے کہنے لگا یا امیر المومنین یا علی امیر المومنین نہیں کہتے تھے یہ لوگ یا علی کیا پڑھا آپ نے یہ بتائیے اب خارجی ہے نا دشمن اہل بیت ہے کھلا ہوا دشمن ہے لیکن سوال کر رہا ہے اور سوال کس سے کر رہا ہے کریم سے کر رہا ہے یہ نہیں کوئی مانگے اور اتانہ ہو یہ ہو کیسے سکتا ہے کوئی بخیر گھر آنا تو ہے نہیں کہ کہے ہم تمہیں کیوں بتائیں نہیں کریموں کا گھر آنا ہے کہا ہم نے فاتحہ پڑھی سو رہے فاتحہ پڑھی اچھا گھر چلے گئے وہ دن گزر گیا اگلے دن پھر آئے کسی کا ہاتھ کٹاوا تھا ساتھ لیے ہوئے تھی کہا یا علی اب جو الفاظ ہیں وہ تمہیں بیان نہیں کر سکتا لیکن مطلب بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یا علی ماذا اللہ کل آپ نے غلط بتایا یہ ہم نے ذرا سا کٹ لگایا کسی کے کسی کے ہاتھ پہ کٹ لگا دیا آدمانے کے لیے اور اس کے اوپر فاتحہ پڑھتے رہے کہا ہم نے تو کتنی بار پڑھ دی آپ نے بتایا غلط واہ 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 سبحان اللہ اس سے کہہ رہے ہیں کائنات کے امیر سے دیکھئے کتنا بڑا کریم ہے یہ گھرانہ اور دنیا ڈیموکریسی کی بات کرتی ہے ڈیموکریسی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب حاکم وقت پر جو اس قدر قدرت رکھتا ہے کہ اسی وقت چاہے تو گردن اڑواتے ہیں لیکن مسکرا کے سن رہے ہیں کہا میں نے غلط نہیں بتایا کہا نہیں ہم نے پڑھی فاتحہ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ تو چھوٹا سا کٹ ٹھیک نہیں ہوتا تو مکمل کٹا وہ ہاتھ کیسے جڑ گیا وہ بتائیں جو آپ نے پڑھا اللہ عظمت اللہ مولا نے مسکرا کے کہا بات یہ ہے کہ تجھے اس پر یقین ہو رہا ہے جو پڑھا اور اس پر یقین نہیں ہو رہا جس نے بتایا کہا یقین بنیادی چیز ہے یاد دکھئے یقین جہاں شک ہوتا ہے کیوں نہیں ہمیں قرآن آج فائدہ دیتا ہے قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے یہ میں نے معصوم کا بھر غیر معصوم کا واقعہ سناتا ہوں ہماری کتابوں میں مسلسل یہ واقعہ موجود ہے ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں ہمارے مذہب کے علماء میں دو بڑے نام ہیں ایک کا نام ہے سید رزی اور ایک کا نام ہے سید مرتضی دونوں بھائی سگے بھائی شیخ مفید کے شاگر بھائی اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ استاد نے خواب میں دیکھا کہ جناب سیدہ تشریف آئی صلوات پڑھی مرتضی جناب سیدہ آئی اور انہوں نے ایک ہاتھ میں حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا ایک میں حسین کا ہاتھ پکڑا ہوا بچپنے کے عالم اور کہہ رہی ہیں کہ میرے بچوں کو پڑھاؤ انہوں نے کہا بی بی میں اور آپ کے بچوں کو پڑھاؤ اب یہ گفتگو کی تھی آپ کھل گئی حیران ہوئے بڑے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بی بی اور بچوں کو میں پڑھاؤ فکر مند کہیں کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی اس خواب کا کیا مطلب ہے صبح آئے مکتب میں بیٹھے بچوں کو پڑھانا شروع کیا درس دینے کے لیے بیٹھے شاگر سامنے بیٹھے ہوئے تھے یہ دیکھا ایک برقے والی بی بی تشریف لارہی اور اس نے دو بچے ہاں پہ انہیں فوراں رات والا باقی عاد آگیا ایک مطلبہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے غیر سید تھے کھڑے ہوئے باہر نکل کے کیونکہ اس زمانے میں کسی پردہ دار کا اس طرح سے آنا ایک الہدہ سے اس کا احترام تھا کہا بی بی آپ کون ہیں تو اس بی بی نے کہا میں سیزادی ہوں اور یہ میرے دو بچے ہیں ایک کنام رضی ہے ایک کنام مرتضی ہے میں چاہتی ہوں انہیں آپ اپنی شاگردی میں قبول کیجئے اللہ عزمت اللہ انہیں آپ اپنی شاگردی میں قبول کیجئے انہوں نے شاگرد بنایا اور یہ لکھا کہ یہ اس طرح میں نے خواب میں دیکھا اور یہ دونوں وہ جید علماء ہیں یاد رکھیے گا دونوں کا ایک تو یہ جو نحج البلاغہ آج آپ پڑھتے ہیں گھر گھر کی زینت ہے مومن کے گھر میں جہاں قرآن ہوتا ہے وہیں نحج البلاغہ بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے اتنی اہم کتاب جو ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہے اس کو مرتب کرنے کمالے کا نام ہے سید رضی ہے اور سید مرتضی ان کا نام تھا بہت بڑی ہستی تھے یہ روحانیت میں بہت بلند تھے یہ بہت بڑے استاد تھے یہ سید رضی کے بڑے بھائی تھے ان کا روزہ اگر آپ کبھی کازمین میں آپ کا جاتے ہیں ماشاءاللہ سب جاتے ہیں مولا بار بار لے کر جائے آپ سب کو اور مجھے بھی لے جائے خیر کو بھی اس طرف حاصل ہو جب کبھی کازمین جائے جہاں مولا روزے کا گیٹ ہے اس کے بالکل سائیڈ پہ اگر آپ کا روح روزے کی طرف ہو تو دائیں طرف ایک دیوار کے ساتھ ایسے روزہ بنا ہوا ہے جو آدھا اندر ہے اور آدھا باہر ہے وہ سید مرتضی کا روزہ ہے بہت سے واقعات ہیں ان کے بہت مشہور مشہور واقعات ہیں ان کے بارے میں ایک چیز بہت بڑے استاد بنے اپنے زمانے میں بہت بڑا مرتبہ تھا ان کا دور دور سے شاگرد پڑھنے آتے تھے ایک شاگرد جب بھی آتا ہمیشہ تاخیر سے پہنچتا لیٹ آدھا درس نکل گیا تو پہنچ رہا ہے چوتھائی درس نکل گیا تو پہنچ رہا ہے صبح صبح درس شروع ہوا کرتے تھے تو بارہ بجے والی کلاسیں نہیں تھیں تو ایک دن سید مرتضی نے درس کے بعد اسے بلایا بھئی کیا بات ہے شوق تو تمہیں لگتا ہے بہت ہے آتے بھی ہو بڑے دورتے ہوئے تیزتے چلتے ہوئے آتے ہو لیکن ہمیشہ تاخیر سے آتے ہو آنا ہے تو وقت پہ آیا کرو تو اس نے کہا استاد محترم میری مجبوری ہے میرا گھر جو ہے اس کے درمیان ایک دریا ہے جو مجھے پار کرنا چاہتا ہے اور اس دریا کے جب میں پار کرنے کے لیے تو میں وہاں اپنے وقت سے بہت پہلے پہنچ جاتا ہوں لیکن وہ جو کشتی والا ہے اس وقت تک کشتی نہیں چلاتا جب تک بھرنا جائے آپ کو اتا ہے پاکستان میں ہمارے ہم ہوتا یہاں تو ہر آدمی کے اپنی گاڑی ہے وہاں ہوتا تھا رکشہ جا رہا ہے یا وہ ٹیکسیاں چلتی ہیں یا وینز چلتی ہیں تو وہ جب وہ بھرتی ہے تو آگے چلتی ہیں تو وہ سواریوں کا اجزار کرتا رہتا ہے اس کی ویسے میں لیٹ ہو جاتا ہوں انگا بس یہی مسئلہ ہے تمہارا کہاں بس یہی مسئلہ ہے میں تو میں کبھی لیٹ نہیں ہوتا وہ کشتی کی وجہ سے میری مجبوری ہے مجھے دریا پار کرنے کے لیے اس کشتی کا سہارا لینا پڑتا ہے کام تمہیں حل بتاتے ہو کاغذ لیا کلم لیا کچھ لکھا لکھ کے اسے تعویز کی طرح مو ہماری کتابوں میں ہمارے علماء نے یہ واقعہ لکھا ایک دو کا نہیں ہے یہ اس دور کے ان کے شاگردوں نے یہ واقعہ لکھا آج تک موجود ہے ان میں سے معصوم کوئی نہیں ہے غیر معصوم کا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہاں یہ تعویز اپنے پاس رکھ لو کل سے جب آنا ہو دریا کی طرف یہ تعویز کرنا اور اسے کہنا لے مجھے درس میں جانا ہے مجھے رستہ دے اور اس کے بعد دریا پر چلتے ہوئے آ جانا سبحان اللہ دریا پر چلتے ہوئے آ جانا یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے پیغمبر کا موجزہ ہے اب سمجھے کہ جو کہا تھا نا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہو جائیں گے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ ہے کہ پانی پہ چلا کرتے تھے اور یہ بات عیسائیوں نے کہی تھی ایک مرتبہ جناب رسول خدا سے مدینہ سے جب گزرے نا رسول خدا عیسائی کے نجران کا واقعہ تو بعد میں ہوا نا اس سے پہلے کہیں کچھ عیسائی بیٹھے ہوئے تھے رسول خدا جا رہے تھے کچھ صحابہ بھی پیچھے تھے چلتے جا رہے تھے ایک طرف کونے میں بیٹھے تھے تو زور زور سے کہنے لگے سنانے کے لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پانی پہ چلا کرتے تھے ہمارے نبی تو پانی پہ چلتے تھے تو پتہ ہے آپ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا اگر عیسیٰ اپنا یقین تھوڑا سا اور بڑھا لیتے تو ہواوں میں بھی چلا کرتے ہیں اللہ عظمت اللہ یعنی ایک بات سمجھا دی ہے کہ یہ پانی پہ چلنا یا ہوا میں چلنا اس کا تعلق قرامت سے نہیں ہے اس کا تعلق یقین سے ہے یہ کسی ایسی صلاحیت سے نہیں ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے جتنا یقین بلند اتنا انسان پانی پہ بھی چلے گا ہواوں میں بھی چلے گا اب ایک غیر معصوم عالم تعویز لکھا دے دیا کہا جاؤ اس نے کہا ٹھیک ہے حسول جانتا تھا مانتا تھا روز وقت پہ آنے لگا مسئلہ حال ہو گیا وقت پہ آنے لگا کوئی تین چار مہینے گزر گئے ایک دن پھر لیٹ آئے اب جب لیٹ آیا تو خاص طور پر نظر کی درست مکمل کیا جب سب چلے گئے اسے بلائے تم ٹھہرے رو بھئی تم بعد میں ملنا مجھ سے آیا بھئی آج پھر کیوں لیٹا ہے تم تو وقت پہ آنے لگے تھے کہنے لگا قبلہ بس وہ جو تعویز آپ نے دیا تھا وہ کھان کرتا تھا آج اس نے کچھ کام کرنا بند کر دیا سنیے آپ کے اور ہمارے مسائل ہیں جناب اس میں کہنے لگا جی وہ جو تعویز تھا اس نے کام کرنا بند کر دیا سید مرتضی نے پوچھا کیا کیا تم نے کیا کیا پہلے یہ بتاؤ کہا میں نے کچھ نہیں کیا تعویز نے کام نہیں کیا کہا نہیں اس سے پہلے تم نے کیا کیا یہ بتاؤ جب دو تین بار یہ تقرار ہوئی اور سید مرتضی نے سخت لہجے میں پوچھا کہ تم نے کیا کیا تو اس نے گردن چھکا کہا قبلہ میں نے کیا کچھ نہیں بس آج میں آ رہا تھا تو دریا پہ پہنچا تو میرے دل میں خیال آیا میں دیکھو تو صحیح استاد نے لکھا کیا ہے تو جب میں نے کھولا تو اس میں تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اللہ عزمت اللہ پتہ نہیں میری بات کہاں تک پہنچی کہاں تک نہیں پہنچی یہ جو جملہ ہے نا کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا یہ ایک جملہ بتا رہا ہے سوچ کی فکر کی بات جو ہمارے اندر آج کل آگئی ہے کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ صرف نہیں ہے بسم اللہ صرف نہیں ہے یہ یقین کی بات ہے جس نے لکھ کے دیا تھا یقین سے لکھ کے دیا تھا جس نے کھول کے پڑھا اس نے بے یقینی کی وجہ سے ایسا کیا جب تک یقین تھا دریا پہ چل کے آتا رہا جس دن یقین جاتا رہا اس دن دریا سے گزرنا بھی نہ ہو سکا کہنے لگا جی اب جو پہوں ڈھالا تو دریا کے اندر تو ایک مرتبہ سید مرتضی نے تعویز ہاتھ سے لے لیا کہا تجھے ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہونے والا اس لیے کہ تجھے پتا ہے تُو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو حلقا جانا یہ تو اتنی بڑی آیت ہے کہ جس کا وزن پیغمبر نہیں اٹھا سکتے جو پیغمبر سے وزن میں زیادہ ہو جائے اللہ عزمت اللہ سلوات پڑھلے درہ مل کر ایک مرتبہ بات اوپر سے گزر گئی اور میں ابھی مزید پھیلاؤ نہیں کر سکتا گفتگو کا تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یاد رکھئے ہم اگر آج اس قرآن سے مستفید نہیں ہیں بس ختم کر دی میں نے گفتگو تو اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے ہم آج کہتے ہیں جناب تعویز فائدہ نہیں دیتے امام نے فرمایا تھا یوں پڑھو تو بخار اتر جاتا ہے آج نہیں اب والا بخار نہیں اترتا پرانا اتر جاتا تھا ایسا نہیں ہے بخار بدلا نہ تعویز بدلا ہمارا یقین بدل گیا صرف یہ نہیں زندگی میں بھی جتنی پریشانیاں ہیں ان میں سے ان کی بڑی وجہ بے یقینیاں ہیں ڈاکٹر نے ایک دوائی دے دینا بلکل ٹھیک ایک دوائی جس سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ہی دوائی دینا دوائیوں کا بھی ایک پورا پیکٹ چاہیے تب جا کے ٹھیک ہوتے ہیں یقین کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں بے یقینی نے اتنا گھیر لیا ہے اور اس بے یقینی کی کیفیت میں جو چیز سب سے بڑی یقین والی ہمارے اندر ہے اگر ہم اس کو یاد کرتے رہے تو ہمارے یقین میں شاید اضافہ ہوتا رہے وہ یقین والی چیز جس کے یقین میں کوئی کمی نہیں آسکتی اس کا نام موت ہے اس کا نام موت خورا بھائی گھبرا تو نہیں گئے آپ محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد ہر چیز میں بے یقینی ہے موت میں یقینی ہے اسی لیے ہمارے یہ حکم ہے کہ عیسان سواب کی مئی سے کرو ایک تو سواب والا پہلو عارض کرتا ہوں بڑا پہلو یہ ہے کہ جہاں موت کا ذکر ہوگا وہ یقین خود بخود پیدا ہوتا جلا جائے اس لیے کہ موت سراپا یقین ہے یاد رکھنا قرآن میں موت کا ایک نام یقین ہے یقین ایک نام ہے قرآن مجید میں موت کا اسی لیے موت کا ذکر کیا گیا اسی لیے کہا گیا قبرستانوں میں جاؤ چھوڑ دیا ہم نے جانا جب ہم یقین کی طرف جانا چھوڑ دیں گے تو یقینا پھر بے یقینی ہی بے یقینی بن جائے اس لیے اپنے مرہومین کو یاد کیا کریں یہ مرہومین کو جب آپ یاد کرتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے دل میں یقین کو اجاگر کرتے ہیں کہ موت آنے والی ہے اور جب موت یاد آتی ہے تو پھر زندگی کی بے حیثیتی کا احساس ہوتا ہے ہمارے ہاں ایسے ہی یہ مجلس کا سلسلہ نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی چیز ایسے ہی نہیں ہے اگر گفتگو اقل پہ ہو تو پورا ایک الہدہ اشرا ہے اقل کی بات وہی ہوتی ہے جس کے اندر علم بھی چھپاوہ ہو فکر بھی چھپی ہوئی ہو صرف علم تو کمپیوٹر میں بھی بھراوہ ہوتا ہے لیکن اقل نہیں ہوتی اس لیے کہ وہاں فکر نہیں ہوتی جہاں علم اور فکر مل جاتے ہیں تو اقل جمع ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے فیصلے ہمارے جو زندگی گزارنے کے سلیقے ہیں طریقے ہیں جو بتائے گئے ہیں ہر چیز کے اندر علم بھی چھپا ہوا ہے اور فکری نتیجہ بھی یہ مجلس ترہیم یہ یقین کی طرف لے کے آتی ہے یہ زندگی کی حقیقت کھولتی ہے زندگی کی حقیقت کھولتی ہی تب ہے جب موت کا ذکر ہوتا ہے وَا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اور بس وقت بہت نہ ہو جائے اس وقت تک جب تک عیسال سواب نہ ہونا کی مجلس نہ ہو ہمیں لگتا ہے مجلس کے بغیر عیسال سواب مکمل نہیں ہوا حالانکہ ہمارے سب کچھ ہوتا ہے مرنے والے کے نام پہ کھانے بھی کھلاتے ہیں نا جن کو اللہ نے دیا ہے ڈسپینسریوں بناتے ہیں ہسپتال بناتے ہیں امام بارگاہ مسجدیں بناتے ہیں تب کچھ کرتے ہیں لیکن جب تک مجلس نہ کریں ایسا لگتا ہے کچھ کمی رہ گئی ابھی عیسال سواب کا کام پورا نہیں ہوا جب تک چھوٹی بڑی نہیں ہوتی مجلس 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 ہوتی ہے کیونکہ مجلس کا تعلق تعداد سری خلوص سے ہوا کرتا ہے مرنے والے کے نام پہ کھانا کھلانا بہت بڑا عجر ہے کبھی کھانے کھلانے پہ گفتگو ہوگی وہ اس کا ایک بہت بڑا عجر بیان ہوا ہے مرنے والے کے نام پہ لباس پہنائیں بہت بڑا عجر ہے کسی کو لباس دے دیں جو ضرورت مند ہو کہ بھئی ہمارے مرنے والے کی طرف سے ہے دیے جا کے لیکن جب تک مجلس نہ ہو کیا وجہ ہے اس لیے کہ جو بھی آپ کریں وہ مرنے والے تک ویسے ہی نہیں پہنچتا آپ نے کھانا رکھا فاتحہ دیا لوگوں کو کھانا کھلایا بریانی کھلائی اچھے اچھے کھانے بنا کے کھلائی ایسا نہیں کہ ضائع چلے جائیں گے کیونکہ وسیلہ درمیان میں محمد والے محمد کا ہے ادھر آپ نے دیا کیونکہ کریموں کو دیا اس لیے انہوں نے یہاں والا آپ ہی کو دے دیا اور وہاں سے جنت کے کھانوں کو حکم ہوا ملائکہ سے کہا گیا جاؤ جنت سے تعام لے کے جاؤ فلا مومن کے پاس اس مومن کی قبر پہ آتے ہیں آگے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ جیسے الفاظ میں نے پڑھے ہیں کتابوں میں مومن پوچھتا ہے کیسے آئے والیکم السلام کیسے آئے ملائکہ تو وہ کہتے ہیں لو تمہارے لیے آج زمین پہ تمہارے بیٹوں نے تمہارے عزیزوں نے تمہارے رشتہ داروں نے کھانے تقسیم کی لوگوں کو کھانا کھلایا ہم تمہارے لیے جنت کا کھانا لے کے آئے ہیں یقیناً جنت کے کھانے تو ایسے ہیں کہ وہ خوش ہوتا ہے اس کے بعد یہاں کسی کو آپ نے لباس دیا پھر ملائکہ جاتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ علیکہ السلام یا ملائکہ کیسے آنا ہوا علیکم السلام کیسے آنا ہوا تو وہ کہتے ہیں تمہارے نام پہ آج لباس تقسیم ہوا ہم تمہارے لیے جنت کے لباس لے کے آئے ہیں لیکن جب مجلس ہوتی ہے پھر ملائکہ جاتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ علیکم السلام یا ملائکہ بیٹھ جاتے ہیں ملائکہ تمہیں پتا ہے آج تمہارے پیچھے رہنے والوں نے پساماندگان نے بیٹوں نے بھائیوں نے عزیزوں نے تمہارے نام پہ مجلس کی اچھا پھر کھا بیٹھو ہم تمہیں سناتے ہیں اس مجلس میں یہ ذکر ہوا یہ ذکر ہوا یہ فضائل پڑھے گئے یہ مسائب پڑھے گئے فلاں نے یہ سلام پڑھا فلاں نے یہ مرسیہ پڑھا حدیث خانی اس طرح ہوئی ایک ایک چیز وہی لفظ سنائے جاتے ہیں کبھی کبھی وہ مرنے والا پلٹ کے کہتا ہے اے ملائکہ تم جب میرے نام پہ کھانا تقسیم ہوا تھا تو جنت کا کھانا لے کے آئے تھے زمین والا نہیں لے کے آئے جب میرے نام پہ لباس تقسیم ہوا تو جنت کا لے کے آئے زمین والا نہیں لے کے آئے لیکن آج مجلس ہوئی ہے تو تم وہی والی مجلس سنا رہے ہو تو ملائکہ کی گردنیں چھوک جانتا کہتے ہیں کیا کریں زمین کے کھانوں سے اچھے کھانے ہمارے پاس ہیں زمین کے لباس سے اچھا لباس ہمارے پاس ہے لیکن ذکر محمد و آل محمد سے بہتر کوئی اور ذکر نہ زمینوں پہ ہے نہ آسمانوں پہ ہے اس لیے وہی ذکر سنانے آئے سلوات ذرا ایک مرتبہ باوا دے یہ یاد رکھیے گا اصل میں ہوا یہ ہے کہ روحانیت نکل گئی اب ہم یہ سوچنے لگے کل بھی مجلس تھی آج پھر مجلس ہو رہی ہے اگر کہیں سے روز سو ڈالر ملتے ہو یا دو سو ڈالر یا پانچ سو ڈالر ملتے ہو کوئی نہیں کہے گا کل بھی لیے تھے باج نہیں جا کے لیے تھے اس لیے کہ ڈالر تو ویلیو ہے ہماری نظر میں مجلس ہم کہتے ہیں کل بھی تو گئے تھے کئی ادھر ادھر بیٹھ کر وہی باتیں پرانی ہیں کیا ہے نہیں تو کوئی بات ہوتی نہیں ہے یاد رکھنا یہ قدر و منزلت یہ ہماری جہالت اور مادیت کی دلیلیں ہیں ہم نے سمجھا ہی نہیں مجلس کی حیثیت کیا ہے کیونکہ استقبال محرم کے مجالس میں ہیں ضروری ہے کہ یہ باتیں اسی حوالے سے اپنے اختتام تک پہنچیں ہم نے مجلس کو ہلکا سمجھ لیا نظیم بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کسی چیز کی قدر جو ہے نا اس کے لیے پہلے اپنا میار بھی برند کرنا پڑتا ہے ایک عام سا غریب آدمی جو ادھر ادھر کہیں کام کرتا ہو سو پچاس ڈالر دن کے مشکل سے بناتا ہو اس کو اگر کوئی دس کیرٹ کا ڈائیمنڈ لاتے دے اور کہے بھائی یہ لو تو وہ کہے گا ہے یاری کیا ہنچی شاہ یاری اس کے اچھا تھا بھائی میرے لیے کوئی شرٹ لے آتے اس کے لیے ڈائیمنڈ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کیوں اس لیے کہ وہ حالت مفلسی میں ہیں اسے کیا پتا کہ جو رئیس ہوتے ہیں ان کی نظر میں اس ڈائیمنڈ کو کیسے پہچانا جاتا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے اس کے لیے پہلے اپنا میار برند کرنا پڑتا ہے یعنی قیمتی چیز کو پہچاننے کے لیے پہلے رئیس ہونا پڑتا ہے مجلس ایک اتنا قیمتی ہی رہ ہے کہ جس کو پہچاننے کے لیے پہلے اپنی روحانیت اتنی برند کرنی پڑتی ہے کہ روحانی رئیس ہو جائیں تب مجلس سمجھ میں آتی ہے یاد رکھئے میں مثال دیتا ہوں ایسے گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں ہوا میں باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے مجھے ایران میں یزد ایک شہر ہے وہاں کے رہنے والے تھے ان کا نام تھا سید حسن یزدی بہت بڑے عالم تھے جو علماء ہوتے ہیں سارے مجتہید یا صاحب رسالہ نہیں ہو جاتے اس میں بھی الہدہ فیلز ہیں جیسے آئی ٹی میں فیلز ہیں جیسے ہر چیز میں فیلز ہیں اس میں بھی فیلز ہیں لوگ اپنی مرضی کی چیزوں میں ریسرچ کرتے ہیں خاص طور پر جو سوال ان کے دماغ میں اٹک جاتا ہے سید حسن یزدی کے ذہن میں ایک سوال آیا اور وہ بڑا عجیب سوال تھا وہ سوال یہ تھا کہ جب دنیا میں کسی پہ نعمتیں ملتی ہیں تو نعمت کے ساتھ ایک چیز وابستہ ہے کہ انسان کی جو حویس ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے خواہش اور بڑھ جاتی ہے یعنی اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو اب دل چاہے گا اس سے اچھی گاڑی ہو فطرت ہے یہ انسان کی یہ فطرت کا اس سے تعلق ہے کہ گھر ہے اب اس سے بڑا گھر ہو اس سے اچھا گھر ہو بینک بیلنس ہے اس سے زیادہ بینک بیلنس ہو یعنی ہماری خواہش ہے کہ جب کچھ مل جاتا ہے تو ہم اس پر رک نہیں جاتے یہ رک جانا ہے وہ تو قنات کہلاتا ہے یہ جو آگے پر جانا ہے یہ ایک خواہش ہے جو ہم میں لگی رہتی ہے یہ بری بھی نہیں ہے اس کو برا نہیں کہا گیا اگر بری چیز کے لیے نہ ہو یعنی کبھی سیر نہیں ہوتے دو لو ایک دنیا کا تعلیب اور ایک علم کا تعلیب جو دنیا کا تعلیب ہے وہ بھی سیر نہیں ہے علم کا تعلیب بھی سیر نہیں ہے لیکن دنیا کے تعلیب کو آپ برا کہہ سکتے ہیں علم کے تعلیب کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں تو یہ خواہش بری خواہش نہیں اور یہ بھی یاد رکھی گا کہ جناب امیر نے بھی حسرت کی ہے جب جناب امیر سے پوچھا گیا نا کوفے میں کہ مولا کوئی ایسی حسرت ہے جو آج تک آپ کے دل میں رہ گئی ہو آخری دور جناب امیر کا تو کہا ہاں دو حسرت دے رہ گئی نہیں حسرت ایسی چیز ہے کاش کوئی پوچھ لیتا اور میں بتا دیتا کاش کوئی مانگ لیتا اور میں عطا کر دیتا سنوات ذرا بابا دے بلند پڑھنے میں کریں ہر شخص کے دل یہ بات سمجھ میں آئے گی تو پھر سید حسن یزدی کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اب یہ مسلمہ حقائق ہیں ہمارے مذہب کے کہ غیر معصومین میں اللہ کے انعامات جتنے بہتر شہدائے کربلا پہ ہوئے اس سے زیادہ کسی پہ نہیں آدم سے لے کے آخر دم تک غیر معصوم میں معصوم نہیں اس میں شامل جو بہتر شہدائے یعنی امام حسین کے ساتھیوں کو جو کمالات اور انعامات ملے ان سے زیادہ کسی کو نہیں ملے سید حسن یزدی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا سوال پیدا ہوا کہ جب کچھ ملتا ہے تو پھر اس سے بڑی چیز کی حسرت ہوتی ہے کوئی ایسی حسرت بھی ہے جو ان شہدائے کربلا کے دل میں رہ گئی ہو حسین کے ساتھیوں کے دل میں رہ گئی اب یہ سوال پیدا ہوا کتابوں میں ڈھونڈتے رہے بھائی بیٹھے رہیے تھوڑی سے دیر بس کوئی بات نہیں ہوتی سلوات پڑھ لیں ذرا مل کر وہ ادھر ہو جائیں گے میں بڑی کیفیت پر پڑھ رہا ہوتا ہوں سلوات پڑھ لیں ذرا حضر نے یددی نے یہ سوچا کہ کوئی ایسی بھی چیز ہے جو بہتر شہداد چاہتے ہو اب اس میں یار پہ جا کے ان کے دل میں کوئی حسرت ہو یہ رئیسوں کی باتیں ہو رہی ہیں قبلہ ہم تو مفلس اور فقیر بیٹھے ہیں نا رئیسوں کی کربلا کے یعنی روحانیت میں غیر معصومین میں شہدائے کربلا سے بڑا رئیس نہیں ہے کوئی اتنی بڑی ریاست ملنے کے بعد سید حسن یددی کہہ رہے ہیں کوئی خواہش ہے جو ان کے دل میں رہ گئی ہو کتابیں پڑھنی شروع کی دھونڈ رہے ہیں اب سوال کے مطابق دھونڈے جا رہے ہیں دھونڈے جا رہے ہیں جب آپ نے کچھ چیز ریسرچ کرنی ہوتی ہے تو اس لائبریری اس لائبریری دھونڈتے رہے ہیں ایران میں نہیں ملا یہاں عراق میں آگئے نجف میں دھونڈا نجف میں نہیں ملا کہا آپ کیا کروں کتابوں میں تو کچھ نہیں مل رہا پھر کہا نہیں علم سارا کتابوں میں تو نہیں کربلا آگئے کربلا میں ایک عمل کیا جو عمل ہمارے بہت سے مل کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بڑے علماء گزرے ہیں سب نے کیا ہے اپنے اپنے سوال اور اپنے اپنے مسائل کے لئے وہ عمل یہ ہے کہ چالیس شب جمعہ روزہ امام حسین میں ہو جاری ہے ساری رات عبادت کی چالیسویں شب جمعہ جو دل کی خواہش یا سوال ہے وہ کیا جائے اور اس کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ جب چالیس شب جمعہ عبادت کر کے چالیسویں شب جمعہ صبحوں کی نماز کے وقت اس سے پہلے جو دعا مانگی جائے چالیس شب جمعہ کی محنت کے بعد اس کا قبول ہونا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا ایک ہونا اتنا یقینی ہے تو انہوں نے سید حسن یدیدینی میں چالیس جمعہ راتیں وہاں گزار لیں اب چالیسویں شب جمعہ آئی ساری رات عبادت کی صبحوں سے پہلے وہ وقت آیا جب دعا مانگنی تھی اگر چاہتے تو اپنے لئے بھی کچھ مانگ لیتا اپنے لئے کچھ نہیں مانگا یہ ہیں عالم کہا مولا اپنے کسی ساتھی سے ملوا دیتے تاکہ میں اس سے اپنا سوال پوچھے یہ دعا مانگی نمازِ صبح پڑھی نمازِ صبح پڑھ کے نکلے روزہِ حسین سے باہر آئے تو کچھ لگا منظر بدل گیا منظر تبدیل ہو گیا پرانا کربلا کا ذکر ہے آج کی کربلا تو ہے بہت مختلف ہے ویسے ہی ریت کے ٹیلے کوئی ادھر ادھر نہیں یا ایک بزر سفید ریش ریت کے ٹیلے پہ بیٹھے ایسی دب دبے والی شخصیت کے سید حسین یزدی کی جرت نہیں ہو رہی کہ ان سے سلام بھی کریں گزرنا بھی ضروری ہے گردن جھکا کے چاہتے ہیں گزر جاؤں جیسے ہی قریب گئے وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے نام لے کے سلام کیا سلام علیکھ سید یزدی اب جب سلام کیا تو جواب سلام واجب تھا ٹھہرے جواب سلام دیا کہا میں آپ کو پہچانا نہیں تو ان بذروں نے کہا تم نے پہچانا نہیں ابھی تو دعا مانکے نکلے ہو مولا نے میری ڈیوٹی لگائی ہے میرا نام حبیب ابن مظاہر ہے اللہ اسمت اللہ دو سوال کیا میں ایک صرف پڑھوں گا اس وقت حسنِ شہددینِ اب ہمت ہوئی کچھ سوال دہ رہا ہے خوراں وہ جو اتنی محنت سے ڈھون رہے تھے جواب کا سوال یہ ہے کہ اتنے جو آپ پر انعامات ہوئے کربلا کی شہادت کے بعد کہ آپ سے زیادہ انعامات کسی پہ نہیں ہوئے یہ بتائیے اتنا کچھ لینے کے بعد کوئی حسرت ہے جو آج بھی جنت میں بیٹھ کے آپ کے دل میں ہوتی ہو تو حبیب ابن مظاہر نے کہا ہاں ایک حسرت ہے کاش اللہ دوبارہ زندگی دے اور ہم مجلسِ حسین میں جا کے بیٹھیں ہم مجلسِ حسین میں بیٹھیں ہمیں مجلس میں بیٹھنا اس لیے پسند نہیں ہے کہ ہمارے اندر روحانیت نہیں ہے ہم روحانی مفلس ہیں ہمیں پتا نہیں مجلس میں کیا مل رہا ہے یعنی اگر صرف یہی کوئی سوچ لے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم تھوڑی سی دیر معصومین کی بارگاہ میں بیٹھے رہے ہیں حبیب ابن مظاہر جیسی شخصیت ہے معمول حسین کے ساتھیوں میں بھی حبیب ابن مظاہر سب نہیں ہیں حبیب کون ہیں جسے حسین حبیب کہتے ہیں یعنی اللہ کے حبیب ہمارے نبی ہیں میرے نبی کا حبیب حسین ہے اور حسین کے حبیب کا نام حبیب ابن مظاہر ہے حبیب ابن مظاہر معمولی شخصیت نہیں ہے وہ شخصیت جسے حسین نے زندگی کربلا کے لیے دی وہ شخصیت جس کا احترام رسول خدا نے کیا معمولی شخصیت کہاں ہو سکتی ہے وہ یعنی حبیب کے لیے یہ جملے آئے سنی شیعہ کتابوں میں کہ ایک بچہ مدینہ کی گلی میں مٹی میں کھیل رہا تھا رسول گزرے بچے کو دیکھا بچے کو بلایا نہیں اپنے ساتھیوں کو چھوڑا جا کے بچے کے پاس زمین میں بیٹھ گئے وہ مٹی والا بچہ اٹھا کے گول میں بٹھا لیا اور اس کو چوننا شروع کر دیا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا لباس میلہ ہو جائے کہاں تمہیں لباس کی فکر ہے دیکھتے نہیں ہو یہ میرے حسین کا حبیب ہے یہ میرے حسین کا حبیب ہے وہ حبیب ابن مظاہر جس کے لیے یہ روایت ہماری علماء نے مسلسل لکھی کہ جناب مظاہر نے رسول خدا کو گھر میں دعوت دی رئیس نہیں تھے مالی لحاظ سے لیکن عشق رسول سے سرشار تھے کہا قبلہ بہت نہیں تمام نہیں کر سکتا آپ آ جائیے گا اپنے شہزادوں کو لے آئے گا رسول آئے حسنین کو لے کر لیکن ادھر رسول چلنے میں ابھی مسجد سے نکلنے میں تاخیر تھی رسول کے نکلنے میں اور جستجو اور عشق حبیب ابن مظاہر اتنا بڑھا ہوا تھا کہ وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا انتظار گھر کی چھت پہ چڑھے روایت یہ ہے کہ چھت سے گر گئے انتظار کرتے کرتے گرے نفس رک گئی باپ نے دیکھا یہ ہے عشق گھر میں لاکر ایک طرف جنادہ رکھا چادر ڈال دی بی بی سے کہا خبردار سعادت بہت بڑی ہے رسول مہمان ہونے والے چلو اسی جملے سے سمجھ جاؤ کہ اگر رسول اکیلے مہمان ہو تو اپنے بیٹے کی میت چھوڑ دینی یہ ملاہر کی سنت ہے جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں تو سیدہ آتی ہے وہاں تو حسین آتے ہیں وہاں تو سید سنجاد آتے ہیں یہ یامِ ادا آ رہے ہیں ان کی اہمیت کو سمجھو ازاداری کو سمجھو یہ گھروں میں بیٹھنے کے دن نہیں آ رہے ہیں یہ آپس کے اختلافات دل میں رکھنے کے دن نہیں ہے یہ ازاداری ہے حسین کے دن نہیں ایک طرف لٹا دیا کہا زوجہ خبردار ذرا شکر کسی بات سے اظہار نہ ہونے پائے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ واپس چلے جائے ہمارے گھر کو بڑی سعادت ملنے والی ہے تھوڑی دیر کے لیے آ رہے ہیں دسترخان تھا جا دیا گیا آئے رسول خدا کہا قبلہ تنابن فرمائیے کچھ لیجئے رسول خدا نے شہزادوں کی طرف دیکھا حسین کیونکہ چھوٹے تھے کہا بیٹا پہلے تم لو حسین نے کہا نانا میں تو نہیں لوں گا جب تک میرا حبیب نہیں آئے گا ہے میں تو اپنے حبیب کے ساتھ کھاؤں گا مجھے تو اپنے حبیب کے اطلاع کہاں ہے میرا حبیب اب آپ کیسے بتائے بس صرف اتنا کہا کہ وہ کہیں چلا گیا ہے کہیں چلا گیا ہے کہاں اگر وہ چلا گیا ہے تو ہم انتظار کریں گے اب یہ جو کہا تو اب باپ دیتے نا جناب مظاہر پر داشت نہیں کرتا کہ آنکھوں میں آسو آگئے کہا اچھا پھر ایک مرتبہ کہا لو اگر ملنا ہی ہے تو یہ مل لو اور ایک مرتبہ اس چادر کو ہٹا دیا حبیب کو لیٹے ہوئے دیکھا باپ رونے لگا ایک مرتبہ حسین اٹھے اٹھ کے حبیب کے لاشے کے قریب آئے ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہاں حبیب ہم تم سے ملنے آئے ہیں تم چلے گئے ہو حبیب تم تو ہمارے بہت دیر تک رہنے والے ساتھی ہو حبیب ابھی تو بڑے لمبے سفر ہے ہمارے اٹھو حبیب ہم تم سے ملنے آئے ہیں اللہ اسمت بس یہ کہنا تھا یا حبیب اٹھ بیٹھے حسین نے زندگی عطا کی ہے حبیب کربلا کے لیے کون حبیب جیسے خط لکھ کے بلوایا کربلا میں خط لکھ کے بلوایا گیا نہیں پڑتا بڑا تفصیلی مضمون ہے پڑھا جاتا ہے پڑھتا بھی ہوں میں لیکن اس وقت نہیں پڑھ رہا حبیب کو واحد شخصیت ہے جیسے بلوایا گیا ہے خط لکھ کے لیے اور اس خط کے اوپر اکیلے حسین کے دستخط نہیں ہے ایسا عجیب خط لکھا گیا ہے جس پہ جہاں حسین کے دستخط ہیں وہی نزدیک ہی بھی زینب کے دستخط بھی سبت ہے یعنی اکیلے حسین نے نہیں بلوایا ہے حبیب وہ ہے جنہیں کربلا میں حسین اور زینب نے مل کے بلوایا ہے ہاں ہاں عزاداروں بس ختم ہو گئی گفتگو مولا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے سوائے غبِ مظلوم کے کوئی غم نہ دے جہاں مجلس ہوا کرے میری آپ سے استعدا ہے یہ حسین کے دن آرہے ہیں ان مجلسوں کی اہمیت کو سمجھو اور ایک بات یاد رکھنا حسین کسی کا قرض نہیں رکھتے ہیں اگر کوئی چند گھنٹے جعب چھوڑ کے یہاں چلا آئے گا تو اس کا نقصان نہیں ہونے دیں گے ہو یہ بہت بڑی شہنشاہ ہے بہت بڑے شہنشاہ ہے دنیا بھی دیتے ہیں آخرت بھی دیتے ہیں ہاں بس نہیں پڑھتا زیادہ تفصیل حبیب وہ ہے کہ جو شہید ہو گئے حبیب نے پہلی مرتبہ یہ حبیب کو شرف حاصل ہے کہ حسین کو غریب کہا ہے آج جو دنیا غریب حسین کہتی ہے حسین کو غریب پہلی مرتبہ حبیب نے کہا اس لیے کہ حبیب سے بہتر حسین کی کیفیت کو سمجھ کوئی نہیں پا رہا تھا جب حبیب دنیا سے گئے ہیں نا شہید ہوئے اس وقت مولا کے ساتھ ہی موجود ہیں اب باسو علی اکبر بھی موجود ہیں حبیب کا سر اٹھا کے زانو پہ رکھا گر چکے ہیں حبیب زانو پہ رکھا اور ایک مرتبہ مولا نے آواز دی حبیب حبیب کی آنکھیں بند نہیں کھولی پھر کہا حبیب حبیب نے آنکھیں نہیں کھولی پھر ایک مرتبہ میرے مولا نے ذرا زور سے آواز دی حبیب میں حسین تو میرے مخاطب دوں اب جو نام حسین آیا تو آنکھوں کو کھولا جی مولا جی مولا آپ مجھ سے راضی ہیں مولا آپ مجھ سے راضی ہیں کہا حبیب میں تم سے راضی میری امہ راضی میرا بابا راضی میرا نانا رسول اللہ راضی اے حبیب تم سے میرا سارا گھرانا راضی تم سے میرا اللہ راضی یہ گفتگو ہو رہی تھے یا قریب سے مسلم ابن اوسجہ نیف سوال کیا کہا حبی اگرچہ جس منزل کے تم راہی ہو ہم بھی اس پہ تمہارے ساتھ ہی آ رہے ہیں تھوڑا سا پیچھے ہیں تمہارے پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں لیکن دنیا کا دستور ہے جب کوئی جانے لگتا ہے نا تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کوئی وسیعت ہو تو کرتے جاؤ تم کو تمہارا بیٹا موجود ہے تمہاری زوجہ موجود ہے کوئی وسیعت کرنا ہو اس وقت حبیب نے ایک وسیعت کی ایک مرتبہ دیکھا مسلم انہیں اوسجہ کی طرف اور کہا اوسی کا لہاز الغریب وسیعت ضرور ہے لیکن نہ بیوی کے لیے ہے نہ بیٹے کے لیے ہے نہ قبیلے کے لیے ہے وسیعت ہے تو اس غریب کے لیے میں کہوں گا حبیب کیوں غریب کہہ رہے ہیں حسین کو حسین کا تو اکبر جیسا بیٹا موجود ہے حسین کے پاس تو عباس جیسا بھائی موجود ہے ابھی حسین کے ساتھ ہی موجود ہے ابھی تو حسین زخمی بھی نہیں ہوئے ہیں تم کیوں غریب کہہ رہے ہو تو شاید حبیب کہے ارے وہ منظر مجھے نظر آ رہا ہے جب یہی حسین ہوگے کربلا کا میدان ہوگا آوازیں دے رہے ہوگے کوئی جواب نہیں دے گا اور ایسے میں کہیں گے حال منزہ حال منزہ مغیسو ایغیسو نا کس کو پکاروں کون حسین کو جواب دے گا آخری جملہ سن لیں چھوڑ دیا میں نے ممبر دعائیں دل میں رکھنا جناب حبیب ابن بلاہر کا واسطہ حسین کی بارگاہ سے خالی کوئی نہ اٹھے جو دعائیں دل میں رکھی گا آخری جملہ کہہ رہا ہوں ہو گیا کربلا کا واقعہ مکمل گیارہ محرم یہاں سے سفر ہوا بارہ کو کوفے کے بازار میں پہنچا جب کافلا کوفے کے بازار میں پہنچا تو اس کوفے کے بازار میں جہاں اوروں کے سر نیزوں پہ تھے وہیں سر حبیب ابن مظاہر بھی نیزر ایک لڑکا آیا ایک جوان آیا اور آکے سپاہیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ بتاؤ ان میں حبیب ابن مظاہر کا سر کون سا ان میں حبیب ابن مظاہر کا سر کون سا کسی نے بتایا اشارے تھے کہ وہ جو سامنے سر ہے نا جس کے خون اور مٹی لگی ہوئی ہے وہ حبیب ابن مظاہر کا سر ہے ایک مرتبہ اس شخص کے قریب آیا جس نے وہ نیزہ پکڑا ہوا تلوار سے اس سپاہی کی گردن کو کٹا نیزہ اس کے ہاتھ سے لے کر اس پیسے سر اتارا ایک ہاتھ سے سر کو سینے سے لگایا دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور کہا جن کا کوئی وارث نہ ہو حبیب کا وارث میں موجود ہوں اگر مجھے زندہ پاتے ہو مجھ سے دیری زندگی میں کس کی جرت ہے جو حبیب ابن مظاہر کا سر نیزے پہ بلند کرے یہ کہہ کے اپنے بابا کے سر لے کے چلا عزاداروں جب وہ جا رہا ہوگا اللہ جانے سجاد نے کیسے دیکھا ہوگا ارے جن کے وارث ہوتے ہیں ان کے باب کے سر نیزے پہ بلند کرے آجركم علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی القوم الظالمین فسیع علم الذین ظلموا ایام انقلبون اللہم انی اسئلوکا بحق محمد وانتا المحمود و بحق علی وانتا العالا و بحق الفاطمہ وانتا فاطن السماوات والرز و بحق الحسن وانتا المحسن و بحق الحسین وانتا قدیم الحسان و بحق العمت تسعہ تطاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام پار اللہ اخقلی لعبادت کو حسین جو عظیم ومکسین سواب پاتے ہیں محمد وعالم حمد سے عقا ہو پروردگار جناب سیدہ کباز بارہ امام جودہ محسنین کبازتہ اس کا سواب سید مجاہد حسین شمسی انہی فضل حسین شمسی کے موکر سارف محمد وعالم حمد محمد وعالم حمد